اڈیالا بند کر دیا گیا میڈیا کو بھی اب اڈیالا جیل کے گیٹ کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی اب دو کلو میچر دور کھڑے ہوں گے ایک دم ہی اب اڈیالا جیل کو دو ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے ایسا کیا ہے کہ شدید خطرات ہیں اڈیالا جیل میں اس لیے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے اب اس پر عمران خان کے وقیل نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ یہ عمران خان کو شفٹ کر سکتے ہیں اس دوران جب دو ہفتوں کے لیے کسی سے عمران خان کو ملنے نہیں دیا جائے گا اب کہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے نائم حیدر پنجوتا نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سلمان صفدر صاحب کی بات ہوئی اڈیالا جیل کے سپریٹینڈنٹ سے اور اس نے کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات پر کسی کی بھی ملاقات پر پبندی لگا دی گئی ہے جیل کے ارد گرد سرچ آپریشن شروع ہے بہت زیادہ اٹیک کے خطرات ہیں لہٰذا کسی وکیل کو بھی ملنے کی اجازت نہیں یہ سارے بہانے ہیں عمران خان کو یہاں سے شفٹ کرنے کا ہو سکتا ہے کسی طرح یہ شفٹ کر دیں اور ان کو کمپرومائز کیا جائے آج ہم میڈیا کے ساتھ چار بجے سینٹرل آفیس اسلام آباد سے قوم کے سامنے حقائق رکھیں گے تمام میڈیا تشریف لائے اور مسئلہ اصل یہ ہے کہ حکومتیں بنا لی گئی ہیں لیکن حکومتیں اب چل نہیں رہی ہیں ان سے حکومت ٹک ٹاک پر چل رہی ہے اور جو پروٹیسٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے پچھلے اتوار کو اس کو دیکھ کر بھی طاقتور پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے سیاسی استحکام کیوں نہیں آ رہا تو ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی عمران خان کو سب کی نظروں سے دور رکھنے کے لیے یہ گیم کھیلی جا رہی ہو اب اگر تو عمران خان کو یہ شفٹ کرتے ہیں تو پھر کہا جا رہا ہے کہ کہیں بیرون ملک زبردستی عمران خان کو شفٹ نہ کر دیا چاہے اور ان کے لیے پاکستان میں داخلے پر پبندی لگا دی جائے لیکن یہ ممکن نہیں کیوں نہیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بنی گالا بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے اور عمران خان کو وہاں نظر بند کر کے کچھ سالوں تک رکھا جا سکتا ہے یہ پوسیبلٹیز ہیں کیونکہ طاقتور چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اب نہ کسی سے ملنے دیا جائے اور نہ ہی ان کو جیل میں رکھا جائے کیونکہ جب بھی عمران خان سے کوئی ملتا ہے عمران خان پروٹیسٹ کی کال دے دیتے ہیں اب کچھ سورسیز کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو بیرون ملک بھی بھیجا جا سکتا ہے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ اگر عمران خان کو باہر بھیجا گیا تو عمران خان وہاں بیٹھ کر ان کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے وہ وہاں بیٹھ کر عوام کے لیے پیغمات بھیجیں گے عوام کو پروٹیسٹ کا کہیں گے بیرون ملک جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو انٹریوز دیں گے تو عمران خان وہاں ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے اس لیے یہ عمران خان کو برنگالہ شفٹ کر سکتے ہیں تو عمران خان کو بیٹھ کر سکتے ہیں